اسلام علیکم ویلکم ٹو منڈیاندہ کچن ویورز موسم تھنڈا ہو دوپہر کی تین بجے کی سپہر کی چائے ہو اور ساتھ کچھ چٹ پٹی فرائیسی چیز نہ ہو تو دل نہیں لگتا اس لیے میں آج بہت ہی شاندار ایک منفرید ریسپی بریڈ چکن بالز لے کے حاضر ہوا ہوں ریسپی بہت ہی آسان ہوگی اور بہت ہی لذیذ مزیدار ہوگی اس میں کن کن اجزاگی ضرورت پڑے گی آئیے میں آپ کو دکھا کروں جی ساب سے پہلے ایک عدد گاجر ہے اس کو میں نے کیوب شیف میں کٹ کیا ہوا ہے ایک عدد شملہ میرج ہے اس کو بھی کیوب شیف میں کٹ کیا ہوا ہے ایک عدد انڈا بوائل کر کے اس کو بھی کیوب شیف میں کٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد چکن میں نے لیا ہے چکن بون لیس لیا ہے اس کو میں نے بوائل کر کے اس کے ریشز لگ لگ کیا ہوا ہے اس کے بعد یہ مسالہ جاتے ہیں اس میں سرخ میرچ لسن پوڈر ادرک پوڈر کالی میرچ خوشک دنیا پوڈر اور نمک ایک ایک چمچ استعمال ہوگی یہ ساب سے پہلے ہم ان کا اجزاء کو ان کا مکسچر بناتے ہیں جس شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن چکن میں بول میں ایڈ کر رہا ہوں انڈے یہ ایڈ کر رہا ہوں شملہ میرچ گاجر اور یہ سارے مسالہ جات ایڈ کر رہا ہوں جی اب میں اس میں مایونیز دو سو ایمل وہ ایڈ کر رہا ہوں اسے اچھی طرح مکس کریں گے جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری لوگو مکسچر کی بن گئی ہے لے دیکھیں جی ویورل مکسچر تیار ہو چکا ہے اب میں نے یہ بریڈ لی ہے بریڈ کی میں کٹنگ کرتا ہوں اس کے میں سائیڈوں سے جو براؤن براؤن ہے اس کو میں کٹ کر لیتا ہوں ایسے بسم اللہ الرحمن جی ویورل اس طرح میں نے چاروں سائیڈ سے کٹ کر لی ہے اسی طرح یہ بھی پیس میں کر لیتا ہوں جی ویورل بریڈ کو میں نے چاروں سائیڈ سے کٹ کر لی ہے میں نے ایک پلیٹ میں انڈا اچھی طرح پینڈ لی ہے اور ایک پلیٹ میں میں نے بریڈ کرمز رکھے ہوئے ہیں اور ایک پیالی میں یہ میں نے پانی رکھا ہوا ہے اور ساتھ ہی میں ایک رائی جونسیہ وہ چولے پہ رہ دی جس میں ایک لیٹر آئل گرم کر رہا ہوں ہم ان کے باز بناتے ہیں چکن کے اس طرح بنانے ہے یہ دیکھیں بڑے احتیاط سے دیکھیں ایک ایک پوائنٹ کو دیکھیں چھوٹے چھوٹے سٹیپ پہیں ایک بھی سٹیپ سکپ ہو گیا آپ کی مینس ضائع چلی جائے گی اور ساتھ ہی مارے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیں ہم سٹار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن یہ ہلکال کا پانی جو چاروں سائیڈ پہ لگانا ہے اس طرح پانی میں ڈپ نہیں کر دینا اگر ڈپ کریں گے تو آپ کی بریڈ خراب ہو جائے گی اچھی طرح یہ دیکھیں میں نے اس کو گلہ کر دیا پانی لگا لیا اب میں حاف شمچ مٹیریل لے رہا ہوں یہ لی ہے اس کو فولڈ کر دیں چاروں کارنر جو ان سے ہیں اس کو آپس میں ملاک فولڈ کر دینا اس طرح اس کو ایسے دبائیں گے جی یہ دیکھیں ساتھ جوڑ گئے ہیں یہ میرے جو ان سے ہیں وہ چکن کے بال جو ان سے ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں بریڈ اور چکن کے بال اسی طرح میں ساری بریڈ کے بال جو ان سے وہ تیار کر لیتا ہوں بعد میں ان کو فرائی کر لیں گے جی بیوورز بریڈ چکن کے بال تیار ہو چکے ہیں اب ان کو میں فرائی کرتا ہوں یہ دیکھ کے جائے بسم اللہ الرحمن پہلے انڈے میں میں نے ڈپ کیا ہے انڈے میں ڈپ کر کے انہیں میں کرمز لگاؤں گا یہ دیکھیں کرمز لگ گئی ہیں اس کو میں آئل گرم ہو چکا ہے آئل میں فرائی کرتا ہوں جی یہ دیکھیں کہ ان کو ساتھ ساتھ حلکال کا حلاتے جائیں اور یہ براؤن ہوتے جا رہے ہیں آپ نے جتنا براؤن رکھنا ہے لائٹ براؤن رکھ لیں یا ڈارک براؤن رکھ لیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے جی بیوورز ماشاءاللہ یہ بھی فرائی ہو چکے ہیں آنچ کو بند کرتے ہیں اور میں ان کو نکال دیتا ہوں ماشاءاللہ جوں سے بریڈ چکن والز تیار ہو چکے ہیں یہ بہت ہی کرسپی ہیں اور بہت ہی مزے دار جو ایک بار کھائے گا انگلیں چارتے رہ جائے گا جی میں آپ کو ایک چیک رہا تھا ہوں پیجے دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں واہ چائے ہو اور ساتھ یہ ہو واہ کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں براؤن اس طرح کی اچھی اچھی ریسپیں انشاءاللہ میں آپ کو دیتا رہوں گا آپ نے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اجازت دیجئے اپنے شیف کو اللہ حافظ